امریکی حملے میں ایران کے شرش کمانڈر قاسم سلیمانی کے مارے جانے کے بعد ایران بدلے کی آگ نوبل رہا ہے اسی بیچ بدوار کو ایراک استیت امریکہ کی دو سینٹھکانوں پر ایران نے حملہ کر دیا ایران نے امریکی ایر بیس الاسد اور ایربل پر بارہ سے زیادہ مسائلی داگی امریکی رکشہ منترانے نے حملے کی پشتی کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپنے سینکوں کی سرکشہ کے لیے ہر قدم اٹھائیں گے امریکہ نے کہا کہ ایران نے بیلسٹک مسائلی داگی ہے ایرانی میڈیا رپورٹ کے مطابق ایران نے ایراک میں امریکی سینٹھکانوں پر دوسرا حملہ بھی کیا پہلے چرن میں حملے کے ایک گھنٹے کے بعد حملے کا دوسرا دور شروع ہوا انبر پرانت میں این الاسد ایر بیس پر کم سے کم سات روکٹ داگے گئے ایران کی ارط ادھکارک سماچار ایجنسی فالس نیوز ایجنسی نے مسائلوں کی داگی چانے کا ایک ویڈیو ٹویٹ کیا اور کہا کہ امریکہ سے بدلہ لینے کے لیے این الاسد میں جوابی کاروائی کے تحت امریکی بیس پر ایرانی مسائل فائرنگ وہیں امریکی رکشہ ویبھاگ نے کہا کہ امریکہ پرارمبک یدک شتی آنکلن پر کام کر رہا ہے اور آگے کے حملوں کو روکنے کے لیے ٹھکانوں کو ہائی الٹ پر رکھا گیا ہے حالکہ حملے کے دران کسی کے حطاحت ہونے کی خبر نہیں ہے اس سے پہلے امریکی راشپتی ڈونالڈ ٹرمپ کے نردیش پر امریکی سینے کرمیوں کی رکشہ کے لیے کاسم سلیمانی کو ماننے کا قدم اٹھایا گیا انہوں نے کہا کہ یہ ہوائی حملہ بھوش میں ایرانی حملے کی یوجنا کو روکنے کے مقصد سے کیا گیا امریکہ اپنے ناغرکوں کی رکشہ کے لیے دنیا بھر میں چاہے وہ جہاں بھی ہے سبھی کاروائی کرنا جاری رکھے گا سبسکرائب آر چینل اور پریسے بیل آئیکن فور مور اپڈیٹس